السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیریں معلوم کی ہیں ان کی تعبیر ویان کرنے والے ہیں اس سلسلے میں آج کا یہ پہلا خواب حلیمہ ہیں کوئی کہتی ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مولانا صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے مجھے بھی میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے جو مجھے ابھی جولائی میں چھوڑ کر چلا گیا ہے صرف سولہ دن کا ہوا تھا اس کا نام علی ازگر رکھا تھا میں نے وہ ایک دن وہ ایک دم ہی چلا گیا ہے مجھے صبر نہیں آ رہا ہے آج خواب میں آیا ہے میرا دودھ پی رہا ہے بار بار اس کا مطلب اور تعبیر کیا ہے محترمہ حلیمہ صاحبہ ماشاءاللہ خواب بہت اچھا ہے اور زیادہ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ معصوم بچے جو بالی ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ والدین کے لیے زخیرہ آخرت بن جاتے ہیں اور ایسے بچے اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے والدین کی سفارش اور حمایت کریں گے روز محشر اور اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کی حمایت اور سفارش کو ان کے والدین کے حق میں قبول کرے گا تو گویا کہ یہ تو آپ کے لیے زخیرہ آخرت بن گیا اس لیے یہ سمجھ کر کے صبر کرنا ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اور انعام اور امانت ہی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے جس نے دیا تھا اس نے لے لیا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے آپ کے خواب کی وہ دودھ پی رہا ہے تو یہ بھی اچھا ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے زخیرہ آخرت بنے گا اور اللہ کے یہاں آپ کی سفارش کر کے آپ کی خامیوں اور گناہوں کو معاف کرا کر کے جنت آپ کو ضرور دلائے گا اس لیے پریشان نہ ہوں اللہ کی نعمت اللہ نے لے لی اس پر صبر کا مظاہرہ کریں اگلا خواب کہتے ہیں حضرت میں نے خواب میں بکرے کو زباہ کیا ہے اور اس کا گوشت گھر لے کر آیا ہوں محترم اگر آپ نے بکرہ زباہ کیا ہے تو یہ اچھا خواب ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ کوئی خیر اللہ کی جانب سے کوئی بھلائی آپ کو ضرور پہنچے گی یہ اگلا خواب عمیر ہیں سعودیہ سے یہ اپنی بیوی کی دوسری شادی دیکھتے ہیں میں پڑھ کر کے سناتا ہوں پلیز رپلائیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیوی کی میری بیوی کی کہیں شادی نکاح منگنی کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں میرے گھر میں میں وہاں پر ہوتا ہوں سب پاس میں ہوتے ہیں بس اتنا خواب ہے پھر میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی تھی اس کی کیا تعبیر ہے آگے لکھتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں اس میں اس میں موت سے تعلق بتایا گیا ہے کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ مر جائے گا محترم عمیر صاحب سب سے پہلی بات آپ کو یا ہم سب کو یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ سب کے خواب کی تعبیر ایک سی نہیں ہوتی اگر ایک ہی خواب چند لوگ دیکھیں تو ضروری نہیں کہ سب کی تعبیر ایک ہی ہو بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب سب کا سیم ہے لیکن تعبیر ہر انسان کے حالات کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے اس لئے اگر آپ نے بہت سی ویڈیو میں یہ سنا ہیں کہ جس کی بیوی کی دوسری شادی یا نکاح منگنی بغیرہ کچھ ہو رہا ہو تو اس سے موت کی تعبیر ہوتی ہے اور خواب دیکھنے والے کے مرنے کی نشانی ہوتی ہے تو یہ تعبیر آپ کے حق میں نہیں ہے آپ کے حق میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی خیر ملے گی اللہ کی جانب سے کسی بھلائی کا فیصلہ ہوگا اور اس خیر اور بھلائی سے بہترین اور بھلائی کیا ہوگی کہ آپ کی بی بی کے بطن اور پیڑ سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ لڑکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکی کا باپ بنائے گا اور پھر وہ زندہ اور صحت اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رہے گی آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا نکاح ہوتے ہوئے اور اس کو رخصت کرتے ہوئے دیکھیں گے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے اس لئے آپ پریشان نہ ہوں گھبرائیں نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعائیں ضرور کریں بلاؤں اور مصیبت سے چھٹکارے کے لئے صدقے کا احتمام ضرور کریں نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی پابندی کا احتمام ضرور کریں موت سے اس کی تعبیر آپ کے لئے نہیں ہے یہ تنویر احمدیں کہتے ہیں شیطان کو کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھنا وہ شیطان بھی کلمہ پڑھتا ہے محترم تنویر احمد صاحب آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں یہ نفس جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کبھی کبھی گناہوں کو بری باتوں کو اچھے انداز میں پیش کر کے اس سے گناہ کرواتا ہے اس لئے اپنے نفس پر قابو رکھیں دیکھ بھال کریں اور کسی بھی اس طریقے کی کام میں گناہ میں ملبس نہ ہوں جس میں نفس کے تقاضی کو پورا کیا جا رہا ہو یہ جو آپ نے شیطان دیکھا ہے یہ ریل میں شیطان نہیں یہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو ادھر ادھر کی بات دکھا کر خواب دکھا کر کے گناہ میں پھسانا چاہتا ہے یہ اگلا خواب گلام کے نام سے کہتے ہیں السلام علیکم ای ایم یور نیو فالوور سبسکرائبر ویورز اپنے شوہر کا کسی اور سے نکاح اپنے شوہر سے نکاح ٹوٹتے ہوئے دوسری شادی کی بات چیت چل رہی ہے شادی ہونے والی ہے پہلی سزبینڈ سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے اس کے گھر عورت کیا کسی عورت کے چکر میں اس لئے ٹوٹ رہی ہے شادی دوسری شادی ہونے والی ہے اس کا کیا مطلب ہے محترم گلام اپنے نام نہیں لکھا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی دیکھے تو آپ گھبرائیں نا پریشان نہ ہو اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان محبت اور الفت اور پیار پیدا کرے گا اس خواب کی تعبیر ہے ہاں اتنا ضرور کریں آپ کے پردے کا احتمام کریں اپنے شوہر کے لئے پاک دامن بن کر کے رہیں اس کی امانت میں خیانت نہ ہونے دو یہ اتنا ضرور کرنا چاہیے باقی اس کی تعبیر صحیح ہے کوئی گھرنے کی بات نہیں ہے یہ کہتے ہیں میں نے شوہر کی دوسری شادی ہوتے ہوئے ہر روز خواب میں دیکھتی ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اس خواب کی تعبیر مجھے بتائیے محترمہ اگر آپ اپنے شوہر کی روزانہ شادی ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدنگاہی کرتی ہیں اپنی نگاہوں کا ناجائد استعمال کرتی ہیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی شوہر کے لئے پاک دامن نہیں رہتی پردے کا احتمام نہیں کرتی اس لئے آپ کو اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ پردے کا احتمام کریں نگاہوں کو پاک رکھیں اپنے شوہر کے لئے پاک دامن بن کر کے رہیں اور ساتھ ساتھ میں صدقے کا احتمام بھی کریں اللہ سے دعائیں کریں اور اگر نماز نہیں پڑتی تو نماز خصوصا پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ پھر آپ اس طریقے کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گی اور سے خواب آپ کو پھر نظر نہیں آئیں گے یہ علی شاہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے رشتدار میرے یہاں گوشت دین آئی ہیں اور کافی سارا گوشت دے گئی ہیں محترم آپ نے جو یہ دیکھا ہے کہ کوئی رشتدار آپ کے گھر میں گوشت دے گیا ہے تو یہ آپس میں رشتداروں کے درمیے محبت اور پیار بڑھنے کی علامت اور نشانی ہیں اور اچھا خواب ہے انشاءاللہ آپ کو دنیاوی خیر اور دنیاوی فائدہ ضرور حاصل ہوگا یہ انگوری امزد میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے خون کی کمی ہو گئی ہے اور کچھ چڑھ رہا ہے اس میں کا کیا مطلب ہے اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے اندر بلڈ کی خون کی کمی ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سے گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں آپ غور کیجئے اور گناہوں اس کو جو بھی اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ کر کے پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کریں صدقے کا احتمام کریں انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں گے یہ کائنات کہتی ہیں السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری بیٹی ہے اور میں اس کے لیے مدرسہ دیکھنے جا رہی ہوں پھر دو میں پھر میں نے دو مدرسے بھی دیکھے ہیں ایک بیٹی کے لیے دوسرا اپنی بیٹے کے لیے لیکن میں مرد ہوں کائنات صاحب آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ بہت اچھا خواب ہے اور اس طرف اشارہ ہے اس خواب میں کہ اپنے بچوں کے لیے جو بچے آپ کے ہوں گے شادی کے بعد ان کے لیے آپ بہترین والدہ اور بہترین ماں ثابت ہوں گی اور اچھے طریقے پر ان کی تربیت کریں گی اس لیے جلدی نکاح کرالیں اپنا اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد اور ماں بنائے گا یہ آپ کے لیے اس خواب میں بشارت ہے یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں قبرستان میں گیا تھا جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ قبرستان ہرہ بھرا تھا پیڑ پودے تھے بہت زیادہ سندر لگ رہا تھا محترم آپ قبرستان جو گئے ہیں اور قبرستان کو آپ نے ہرہ بھرا سندر دیکھا ہے یہ خواب اچھا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس قبرستان والے مردوں پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی اوپر اپنی رحمت اور برکتیں نازل کر رہا ہے ان کے اوپر انعایات کر رہا ہے اور آپ کے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں موت کی تیاری کرنی چاہیے نیکیاں کر کے خیر خیرات کر کے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا چاہیے یہ انہوں نے ایک لمبا مسئلہ اپنا لکھا ہے میں اس کمنٹس کو پورا نہیں پڑھ رہا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں میری رشتہ نہیں ہو رہا ہے رشتے کے سلسلے میں میں بہت پریشان ہوں مجھے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دی جائے بہن میں آپ کا نام شو نہیں کر رہا ہوں یہ جو آپ نے اچھے رشتے کے لیے یہ رشتے کی دیقت اور پریشانی سے حفاظت کے لیے وظیفہ معلوم کیا ہے آپ کو میں چند باتیں بتا رہا ہوں پہلا تو آپ یہ کریں کہ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ دن میں دو دن میں کبھی بار بار جیسے آپ کو موقع ملے صلات الحاجت حاجت کی نماز دو رکعت ہوتی ہے کسی بھی وقت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کیا کریں پانچ وقت اور صلات الحاجت پانچ وقت کی نمازیں اور صلات الحاجت ان کے پڑھنے کا احتمام کیا کریں اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد شروع اور اخیر میں گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور درمیان میں گیارہ سو مرتبہ یا لطیفو پڑھا کریں عشاء کی نماز کے بعد شروع میں گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اخیر میں گیارہ مرتبہ دروش شریف اور بیچ میں گیارہ سو مرتبہ اللہ کا ایک نام ہے یا لطیفو یہ پڑھا کریں اور تیسرا کام آپ یہ کریں صبح شام سورہ تاریخ و سمائی و تاریخ سورہ واقعہ یہ صورتیں آپ صبح شام روزانہ پڑھا جائیں یہ تین چھوٹے چھوٹے عمل میں نے آپ کو بتائیں ہیں اگر آپ ان کو چند دن بھی کر لیں گی تو اللہ نے چاہا اس کے نتیجے میں کوئی مناسب اور اچھا رشتہ اور اچھا شریک حیات آپ کو جلدی مل جائے گا تو دوستو یہ ہمارا فرائیڈ کمنٹ بوکس تھا جس میں ہم نے آپ حضرات کے بہت سارے خوابوں کی تعویریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ کلپ اور یہ ویڈیو اور ہمارا یہ پروگنام آپ کو بہت پسندہ رہا ہوگا اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور ہمارے لئے دعا کیجئے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ